اللہ اکبر امیجن اللہ کا پیار اللہ کی محبت نصیب ہو جائے انسان کو صرف ایک دل کے عمل سے کسی انسان سے اللہ کی رضا کیلئے محبت کرنے سے کتنا بڑا عمل ہے اور آپ کو پتہ اللہ کی محبت کا مطلب کیا ہے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کر لے جو کہ اللہ کی رضا کیلئے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں کسی انسان سے محبت کرتا ہوں جبریل کو آواز دیتے ہیں جبریل حاضر ہوں اور جب جبریل آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جبریل میں فلا بن فلا سے محبت کرتا ہوں تو تم بھی ان سے محبت کرو تو جبریل کہتے ہیں کہ میں بھی اس بندے سے محبت کرنا شروع ہو جاتا ہوں تو پھر جبریل آسمان دنیا میں جاتے ہیں منادی کرتے ہیں اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ اللہ ذل جلال والاکرام loves this person آئے جبریل اور فرشتے جو کہ اللہ کی نورانی مخلوق ہیں جا کرتے ہیں وہ اس بندے سے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر جب وہ اس دنیا میں اترتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں بھی اس بندے کی محبت کو ڈال دیتے ہیں اور لوگوں کی زبانوں پر اس کی تعریف کلمات بولتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کسی انسان سے نفرت کرتے ہیں تو جبریل کو بلاتے ہیں کہ جبریل میں اس بندے سے نفرت کرتا ہوں یہ میرا باغی ہے یہ نافرمان ہے یہ میری آیات کو میرے نبی کی حدیث کو ویلیو نہیں کرتا میں اسے نفرت کرتا ہوں جب جبریل اسلام بھی اس سے نفرت کرتے ہیں اور پھر تمام نوراری مخلوق ملائکہ جن کی دل صاف اور پاک ہے جنہوں نے آج تک گناہ نہیں کیا وہ اس بندے سے صدید نفرت کرتے ہیں اور پھر تمام دنیا کے لوگ بھی اس بندے سے نفرت کرنا شروع ہو جاتے ہیں نیک لوگوں سے گناہگار نفرت لازمی کریں گے یہ بات یاد رکھیں اور گناہگاروں سے گناہگاری محبت کریں گے یہ بات لازمی آتے ہیں یہ مت کہیں کہ دیکھیں جے زی اور انڈری کے اور بیون سے اور لیڈی گاگا سے تو بڑے لوگ ان کے بڑے فینز ہیں شیاطین کے فینز شیاطین ہی ہوتے ہیں عام طور پر تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیں نیک انسانوں میں سے بنا دے so always be a person others can rely on be a go to person جس سے لوگ محبت کریں جس کی پریزنس میں لوگ انرجائزد فیل کریں جس کی پریزنس ان کے موڈ کو اپلیفٹ کر دیں and give excuses to people don't be stingy ان کو ان کو موقع دیں ٹھیک ہے خلطی کرو میری پریزنس میں تمہیں میں پینٹ پوائنٹ نہیں کیا جائے گا تمہیں بہت کانشیس ہو کے بیٹھے ہیں ضرورت نہیں ہے تم سے خلطی ہو جائے گی you'll feel relaxed ان پہ سلام کو عام کریں ان کی absence میں ان کی لئے دعا کریں یہ ہے محبتیں کا طریقہ let them know that you love them for the sake of Allah سبحانہ وتعالی ایک صحابی آئے اور کہا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بندے سے اس صحابی سے اللہ کی رضا کے لئے محبت کرتا ہوں تو اللہ کی رضا کے لئے چپنا میٹھو جا کے اس کو بتاؤ کہ that we love him اور وہ شخص جب گیا تو کہا انی یحبک فی اللہ میں تم سے اللہ کی رضا کے لئے محبت کرتا ہوں he said احبک اللہ دی احببتنی لہو may he love you for whose sake you love me and what a beautiful دعا it is so آپ جس انسان سے محبت کرتے ہیں اس کو بتائیں that you love him that you care for him کیونکہ ایک philosophy ہے نا the giving philosophy give what you want more of اور جاز رکھیں تین چیزیں لازمی rebound کرتے ہیں لائف میں love respect اور hatred جتنا پیار دیں گے اتنا پیار ملے گا جتنی رسپیکٹ دیں گے اتنی رسپیکٹ ملے گی جتنی نفرت پھیلائیں گے اتنی نفرت واپس ملے گی so be of those people who you know love people اور دیکھیں محبت کیا تھی انسار سے پوچھتے ہیں انسار اللہ اس لئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسار سے تنی محبت تھی کہ وہ کہہ جاتے ہیں کہ انسار تم میرا inner garment ہو تم میرے تم میرا inner تم میں جتنے قریب ہو جتنی انسان کا جو inner garment ہے نا جیسے ویسٹ پر انسان نے پہنی ہوئی ہے وہ اس کے سکن سے ٹائچ ہو رہی ہوتی ہے تم میرا inner garment ہو باقی لوگ تم کیا خوش نہیں ہوتے کہ لوگ درہم دینار اور بکریاں اور اونٹ لے کے جائیں اور تم اللہ کے نبی کو لے کے جاؤں تو انسار کی بڑی قربانیاں تھی اور اللہ سبحانہ وتعالی ان انساری کے بارے فرماتے ہیں کہ یہ انسار حاجرین سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں اور اپنے دل میں کوئی حاجت محسوس نہیں کرتے کہ ان کو مال غنیمت زیادہ ملتا ہے حالانکہ ہم نے اپنی اپنے فصل اور زمینیں دی اپنے گھر دی اپنی بیگم کو طلاق دی ان کے لئے اور اپنے کیا کچھ ہر چیز ڈیوائیڈ کر دی نہیں ان کے دل میں کوئی حاجت محسوس نہیں تھے کہ کاش ان کو نہ ملتا ہمیں مل جاتا حالانکہ ان کو اس چیز کی ضرورت بھی ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس بہت کچھ ہے اور ان کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے ان کو اس چیز کی ضرورت بھی ہے مطلب ان کی وہ نیڈ ہے وات نہیں ہے it is a need لیکن پھر بھی وہ نوازتے ہیں اور دیتے ہیں اور اپنے آپ کو محروم ہی رکھتے ہیں کہ اللہ کی رضا کیلئے ہم کر رہے ہیں اللہ کہتے ہیں جو اپنے نفس کی سٹنجی نس سے اور لالت سے اور حوث حوث سے بچ گیا یہی لوگ فلاہ پانے والے ہیں تو اللہ کی رضا کیلئے محبت لوگوں کو دینا اور لوگوں کے ساتھ صلح رحمی کرنا آپ کو اگر وہ ظلم ذاتی کریں آپ اسے اگر محبت کرتے ہیں اللہ کی رضا کیلئے آپ اس کو معاف کر دیں آپ دیکھیں نا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی جو عمر مؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ صدیقہ ان میں جب تحمت لگی تو مرافقین تو بول رہے تھے کچھ اچھے لوگ کچھ صحابی بھی اس میں شامل ہو گئے غلطی سے ان میں سے ایک ثابت انگرام تھا مستح بن اساسا اور کچھ وہ بول بول بیٹے ابو بکر صدیق ان مستح بن اساسا کو منتلی ویج دیا کرتے تھے منتلی سمجھنے سٹائپنڈ یا ایک خرچی دیا کرتے تھے کہ تم اپنا گزارہ کرو اس پر سپانسر کرتے تھے اتنے احسانات ہیں لیکن امیجن آپ کسی بندے پر بہت احسانات کریں اور وہی بندہ آپ کی بیٹی کے بارے میں جا بولنا شروع ہو جائے کہ یہ تو اچھی عورت نہیں ہے تو کتنا دل کو دکھ ہوگا تو ابو بکر صدیق نے خرچ بند کر دیا یسوحو لا تحبون ان یغفر اللہ لکم لوگوں کو ماف کرو لوگوں کو درگزر کرو کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ماف کر دے ابو بکر صدیق رونے شروع ہو گئے اور کہا بلا یارب بلا یارب یارب میں چاہتا ہوں اور مستح بن حساسو کو بلایا اور کہا کہ میں آج کے بعد تمہیں خرچ دینا شروع کر دوں گا اسمحو تم لوگوں کے ساتھ جوڑو تم لوگوں پہ رحمی نرم مزاجی کرو رحم کرو رب العرش المجید تم پہ رحم کرے گا